اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئے ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہم سب بھی ٹھیک ہے الحمدللہ تو میں کافی دنوں کے بعد ولاغ اپلوڈ کر رہی ہوں تقریباً پانچ چھے دن ہو گئے جو میں نے لاسٹ ولاغ اپلوڈ کیا تھا تو بس تھوڑا بزی تھے تو اس وجہ سے پھر میں ولاغ اپلوڈ نہیں کر سکی تو یہ جو میرا آج کا ولاغ ہے یہ بھی تین چار دن کا یہ ایک ساتھی ولاغ ہے تو بس جو جو کلپ میں تھوڑی تھوڑی ہم لوگ کہیں جاتے تھے کچھ کھاتے پیتے تھے تو میں وہ کلپ چھوٹی سی لے لیتی تھی تو بس ان سب کو مکس کر کے یہ میں نے آج کا جو ہے وہ ایک ولاغ بنایا ہے تو یہ ہمارے جو ملاد ہوا تھا گھر پہ اس سے یہ نیکس ڈے کا ولاغ ہے تو اس دن ہم لوگ جا رہے تھے دعوت پر میرے ان لاؤز میں سے کسی نے ہماری دعوت کی تھی تو ہم لوگ جا رہے تھے جم خانہ میری فیملی تھی اور میری بہن کی فیملی تھی تو بس ہماری فیملی تھی تو ہم لوگ جا رہے تھے دعوت پر اور عشاء کے بعد تھی دعوت رات میں تھی تو بس ہم لوگ جو ہے وہ پہنچ چکے تھے پہلے اور ویکنڈ تھا تو ویکنڈ والے دن جو ہے وہ رشت زیادہ ہوتی ہے جم خانہ میں تو بس ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑا جلدی آئے تھے تاکہ ہم جو ہے وہ آرڈر وغیرہ دے دے تو یہ بس ابھی جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ انٹر ہو رہے ہیں اندر تو ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑا جلدی آئے تھے تاکہ ہمیں آرام سے جو ہے وہ ڈائننگ مل جائے ٹیبل مل جائے ہمیں لیکن یہ ہے کہ ویکنڈ تھا تو رشت زیادہ تھی تو پھر وہی ہوا تو ہمیں کافی دیر جو ہے ویٹ کرنا پڑا تو ہم لوگ جو ہے وہ بس باہر بیٹھ گئے تھے کیونکہ ویکنڈ پہ یہاں جم خانہ میں جو ہے وہ دمبولا نائٹ ہوتی ہے تو اس وجہ سے پھر جو ہے وہ رشت زیادہ ہوتی ہے تو ڈائننگ وغیرہ بھی فل ہوتی ہے تو بس خیر پھر جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ہمیں مل گئی تھی ہماری ٹیبل اس کے بعد پھر ہم نے آرڈر دے دیا تھا اور یہ بھی ہمارا جو کھانا ہے وہ آ چکا تو کافی لیٹ ہو گیا تھا ہمیں اور بوک بھی بچوں کو ہم سب کو کافی بوک لگی تھی تو جم خانہ کا کھانا جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے ہمیشہ اور انوائرمنٹ بھی یہاں کا جو ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے اور فیملی کے ساتھ جو ہے وہ کافی مطلب سیف ہے اچھا ہے تو پھر ہم جو ہے یہی آنا جو ہے زیادہ تر پرفر کرتے ہیں تو بس خیر ہمارا جو ہے وہ آرڈر آ چکا تھا اور جو ہے پھر ہم نے کھانا کھایا اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ تھوڑی دیر باہر بیٹھے تھے کیونکہ باہر جو ہے وہ گیم سٹارٹ ہو گئی تھی تو ہم تھوڑ دیر باہر بیٹھے تھے اور یہ پیچھے پول سائٹ تھا اس پہ کچھ شاید کسی اوپننگ ہو رہی تھی کسی چیز کی تو پھر یہاں بھی ہم نے جو ہے وہ تھوڑا راؤنڈ مارا یہ پیچھے کی طرف جو ہے یہ سارا پول ہے اور اس پہ جو ہے واکنگ ٹریک بنا ہوا ہے چلے ٹھیک ہے مجھے کچھ آنا اور یہ پیچھے پھر binہ آنسان مجھے کچھ ہم store تیر ہم است اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہاں پہ جو ہے ریفریشمنٹ بھی رکھا تھا یہ جم کھانا کی طرف سے ہی تھا سب کے لیے آہ تو پھر ریفریشمنٹ تھا اس نے سموسے وغیرہ تھے سینوچز تھے تو ہم نے تو کھانا کھایا ہوا تھا لیکن پھر بھی ایسے ہی تھوڑا چائے اور وغیرہ ہم نے لے لی تھی تھوڑا بہت تو بس پھر ہم نے تھوڑی بہت جو ہے وہ گیم کھیلی لیکن پرائیس ہمیں کوئی بھی نہیں ملا اس میں سے تو بس پھر یہ رات کو کافی ہم لوگ لیٹ ہوگا اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے وہ گھر چلے گئے تھے اور یہ پھر اس سے نیکس ڈے کا ویلوگ ہے اور نیکس ڈے میں آئی تھی اپنی بہن کے گھر تو پھر رہا ہم نے جو ہے وہ پھر گول گپا پارٹی کی تھی ہم نے چارٹ منگوائی تھی گول گپے منگوائے تھے تو امی بھی میری آئی تھی اس دن تو کافی ہم نے انجوائے کیا تھا چارٹ کھائی تھی ہم نے گول گپے تو کافی مزہ آیا تھا اور پھر یہ شام کا ٹائم ہے اور میری یہ یہ میری بہن کا گھر ہے تو ان کے جو گھر میں ہے مور اور کافی اور دوسری پرندے بھی ہیں تو یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت مور ہے تو یہ شام کو نکلتے ہیں باہر لیکن اس ٹائم یہ جو ہے وہ اپنی کیج میں تھے تو شام کو جو ہے موسم کافی اچھا ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ میں تھوڑا ایسے ہی نکلی تھی باہر کیونکہ میری بہن کے گھر کے باہر جو کافی بڑا سا ایسے سہن بنا ہوا ہے تو بس پھر ہم لوگ جو ہے وہ شام کو ایسے باہر واپ کر رہے تھے اور بچے جو ہے وہ بیٹ ونٹن بھی کھیل رہے تھے اور یہ میری بہن کے چھوٹی بیٹی ہے تو یہ کچھ بتا رہی تھی اپنی نانی کو میری امی کھڑی تھی یہاں پر تو یہ اس کو کچھ بتا رہی تھی تو اس کے بعد پہ شام کو جو ہے وہ اسی دن شام کو جو ہے وہ ہماری دعوت تھی میری آنٹی کے گھر پہ میری خالہ کے گھر پر تو میں بس وہیں سے ہی پہ تیار ہو کے چلی گئی تھی میری بہن کے گھر سے ہم لوگ سب گئے تھے امی بھی تھی تو بس پھر ہم لوگ وہاں گئے تھے تو رات کا کھانا ہمارا وہاں تھا اور یہ جو ہے یہ اس سے نیکس ڈے کی کلپ ہے اور جو ہے نیکس ڈے کو پھر میری امی نے جو ہے وہ میرے لئے کڑی اور پکوڑا بنائے تھے اور ساتھ میں رائس تھے تو وہ امی نے بھیجے تھے کیونکہ میں نے امی سے کہا تھا کہ مجھے کچھ اپنے ہاتھوں سے بنا کے کھلائے تو یہ پھر امی نے بھیجے تھے میرے لئے تو یہ چاول تھے اور اکڑی تھی تو بس پھر کافی ٹائم کے بعد میں نے امی کے ہاتھ کا کچھ کھایا تھا تو بس پھر مزہی آ گیا تو بس پھر ہم نے یہ کھایا اس کے بعد پھر وہی گھر کا جو روٹین ہوتا ہے وہی تھا اور پھر رات کو پھر ہم لوگ بس تھوڑا سیسے باہر نکلے تھے تو یہ ناریل پانی لیا بچوں نے جو کہ بلکل بھی اچھا نہیں تھا بچوں نے تو نہیں لیا خیر میں نے ہی کہا تھا میں نے کہا لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بلکل بھی اچھا نہیں تھا اور اس کے بعد پھر ہم جامشورے گئے تھے یہ حیدر آباد میں ہی ہے آپ نے یقین ہے نام میرے خال میں سنا ہوگا یہ بڑا سا ایک بنا ہوا ہے کیا کہتے ہیں اس کو دریہ ہے یہ جامشور ہو جہاں کا پلہ بہت مشہور ہے تو ہم لوگ رات کو نکلے تھے کیونکہ کافی ٹائم ہو گئے تھے میں کافی سالوں کے بعد گئی تھی تو ہم نے سوچا کہ ایسے تھوڑا راؤنڈ مارکی آتے ہیں لیکن یہ اس ٹائم شاید لائٹ بند تھی یہاں کچھ تھا تو بہت اندھیرہ تھا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا لیکن پانی بہت تھا تو بس پھر ہم لوگ تھوڑی دیر ہی یہاں رکے کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی اس ٹائم تو بس پھر ہم تھوڑی دیر ہی یہاں رکے تھے اور اس کے بعد بس پھر ہم لوگ جو ہے وہ یہاں سے چلے گئے تھوڑی دیر کافی مزا آ رہا تھا یہاں پر یہ پانی ہوتا ہے ہوا لگتی ہے اور کافی اچھا مطلب مزا آتا ہے تو اگر دن میں آئے تو پھر اور زیادہ وہ اچھا لگتا ہے دیکھنے میں لیکن ہم لوگ ایسے ہی رات میں نکلے تھے تو بس پھر اس کے بعد ہم وہاں سے نکلے تو میری بہن کی جو چھوٹی بیٹھی اس کو بوک لگ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی مجھے کچھ لے کے دو تو ہم نے شاید یہاں سے میرے خیال میں کیف سی سے یا کسی اور جگہ سے پھر ہم نے نہیں کیف سی سے میں نے دومینوز لیا تھا ہم نے دومینوز لیا تھا تو بس پھر جہم لوگ یہاں گئے تھے تو یہاں سے بس پھر جو ہے وہ ہم نے اس کے لیے ایک دومینوز لے لیا تھا کیونکہ ہم نے تو کھانا وغیرہ جو ہے وہ کھا لیا تھا لیکن اس کو بھوک لگ رہی تھی وہ سارے راستے کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ لے کے دیں لے کے دیں تو بس پھر ہم نے یہاں سے جو ہے وہ ڈومینوز لیا تھا اور یہ جو ہے یہ اس سے پھر نیکس ڈے کی کلپ ہے تو بس آج کی جو میری ویڈیو میں بس کھانا کھانا ہی ہے مطلب پورا بس جو ویڈیو میں بس کھانا ہی ہے ہیدراباد کی جو ڈیفرنٹ مطلب فوڈ ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تو اس کے نیکس ڈے پھر ہم لوگ گئے تھے اکرم کی بریانی کھانے جو لوگ ہیدراباد میں رہتے ہیں تو ان کو تو پتہ ہی ہوگا تو یہاں کی بہت مشہور ہے اکرم کی بریانی تو وہ ہم لوگ کھانے آئے تھے اور نو ڈاؤٹ بہت ہی مزے دار تھی بہت ہی یمی تھی تو میری بہن جو ہے وہ ان کی فیملی جو بہت عریف کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کیا ہے آپ کو ہم کیونکہ میں نے نہیں کھائی تھی پہلے سے تو بس پھر ہم لوگ وہ کھانے گئے تھے اور اس کے بعد پھر بچوں کو کچھ جو ہے وہ سویٹ کھانی تھی تو ہم یہ کچھ تروز بستروز تھا شاید بتانی اس کا بہت ڈیفکل نام ہے تو ہم لوگ جو ہے وہاں گئے تھے اس کے بعد تو پھر بچوں نے یہاں پر کچھ وافلز وغیرہ اور آئی تینک کچھ کےک وغیرہ چھے تھے تو ڈیفرنٹ ٹائپ کے سویٹس تھے یہاں پر وہ کافی اچھی تھی ان کا بیٹھنے کا جو ہے جگہ وہ بھی کافی اچھی اچھا تھا تو بس اس کے بعد پھر ہم لوگ بریانی کھا کر اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے وہ یہاں آ گئے تھے تو بس پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا آرڈر جو ہے وہ آ چکا تھا اور پھر جو ہے یہاں سے پھر کھا پی کے کیونکہ ہم نے تو یہاں سے کچھ نہیں کھایا تھا کیونکہ کافی سویٹ تھا اور سویٹ کا اتنا موڑ نہیں تھا تو اس کے بعد پھر ہم لوگ چلے گئے تھے لمکا پینے تو بس ہم نے جو ہے وہ لمکا پیا بچوں نے یہ کھایا تھا اور اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے وہ گھر آ گئے تھے اور پھر ہم نے گھر پہ آ کے مووی نائٹ کی تھی تو کافی مزا آیا تھا اور کافی اچھا جو ہے وہ ٹائم ہم نے جو اسپینڈ کیا تھا مووی دیکھی تھی اور پاپ کونز وغیرہ کھائے تھے تو کافی مزا آیا کافی انجوائے کیا تھا تو پورا دن جو ہے وہ پورے تین چار دن ایک دن تھو نہیں تین چار دن جو ہے وہ ہمارے کچھ اس طریقے سے گزرے تھے تو آئی ہوپ آپ کو یہ میرا جو ہے وہ مکس ویلوگ اچھا لگا ہوگا چار پانچ دن کا اور اس میں زیادہ تو کچھ نہیں تھا پس کھانا پینے ہی تھا جو ہیدر آباد کا فوڈ ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تو آئی ہوپ آپ کو یہ میرا آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ